اب ایک ایسی خبر بتاتے ہیں جس سے سیاست میں طوفان کھڑا کر دیا ہے شروع میں سن کر یقین نہیں ہوتا لیکن دستاویز دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ سونیا گاندھی پریبار کے راجیف گاندھی فامنڈیشن کو چین کی سرکار سے ڈونیشن ملی تھی آج دیش کے قانون منطری نے کچھ ایسی ڈیٹیل بتائی جو بہت چونک آنے والی ہے اچھلے دیر مہینے سے چین کی سینہ نے لاتاک میں بھرتیا سیما میں گسپیت کی چین نے ہندوستان کے شسترہین سینکوں کی ہتھیا کر کے ایک بہت بڑا اپراد کیا ہے سونیا گاندھی راہل گاندھی پریانکا گاندھی تینوں چین چین کرتے ہیں راہل کی سوشل میڈیا ٹائم لائن پر تو چین کا ذکر بار بار آتا ہے چین پر سرکار سے سوال پوچھنا سہی ہے لیکن کچھ سوال گاندھی پریبار سے بھی پوچھے جا رہے ہیں سونیا گاندھی ان کے بیٹے راہل گاندھی اور بیٹی پریانکا گاندھی تینوں راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کے میمبر ہیں اب اس فاؤنڈیشن کا ایک سیدھا کنیکشن چین کی ایمبیسی اور چین کی سرکار سے سامنے آیا ہے یہ راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کے ڈونرز کی لسٹ ہے اس میں یہاں پر چائنیز ایمبیسی کا نام لکھا ہے حیرانی تو اس بات کی ہے کہ پیپلز ریپبلک آف چائنہ یعنی چین کی سرکار کا بھی نام اسی لسٹ میں یہاں پر ہے کیا گاندھی پریبار کے فاؤنڈیشن کو چائنیز سرکار سے پیسہ ملتا تھا؟ میں شوق دھوں مجھے آشر ہوتا ہے کہ راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کو دو ہزار پر اور چھے میں اس فاؤنڈیشن کو پیپلز ریپبلک آف چائنہ اور چینیز ایمبیسی نے تھری تھاؤزن ہنڈرڈ تھری تھاؤزن ہنڈرڈ یو ایس ڈالرز کانگریس راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کو دیا ان لوگوں نے یہ ہے کانگریس کا کانگریس پارٹی کا اور چائنہ کا گپ چپ رشتہ اور اس کے بعد راجیو گاندھی فاؤنڈیشن نے بہت سی سٹیڈیز کرائی اس سٹیڈیز کے معجم سے فری ٹریڈ کے وقالت کی فری ٹریڈ کو وقالت کے درم سے آگے بڑھایا دیکھو دیش میں کتنے بڑے بڑے کھیل ہوتے ہیں یہ اپوزیشن کے لوگ اپوزیشن کے نام کرتے ہوئے کس طریقے سے اپنی دوستیاں نبھاتے ہیں اس کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے دیش جاننا چاہتا ہے راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کو تھری ہنڈر تھاوزن یو ایس ڈالر بات کے لیے دیئے گئے تھے اور وہ دیش کے لیے جو انہوں نے سٹیڈیز کی وہ کیا سٹیڈیز تھی اس کو دیش جاننا چاہتا ہے راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کے ڈونرز کی لسٹ سال دوہزار پانچ دوہزار چھے کی فاؤنڈیشن نے اپنے اینوال ریپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اسے چائنیز دوطاواز سے دان ملا اس کے بعد لسٹ میں آگے چائنیز سرکار یعنی پیپلز ریپبلک آف چائنہ کا بھی ذکر ہے آروپ ہے کہ راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کو چائنیز ایمبیسی نے بھی پیسہ دیا اور چین کی سرکار سے بھی پیسہ آیا سنیے کانگریس ان آروپو کا جواب کس انداز میں دیتی ہے سرکار آنکھیں موندے کیول اور کیول وپکش پر حملے میں ویست ہے چینی حملے کا جواب نہیں دینے کے لیے سمینت یا ساحس یا سکشمتہ ہماری سینہ کے منوبل کو توڑنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور ہر ماملے کو بھٹکانے کا پریاس کیا جا رہا ہے بھٹکا یہ مت اے ستے مت بولیے جھوٹ مت بولیے بھٹکیے مت آت واد ویواد میں دیش کی سرکشہ کو مت اُلجھائیے بات اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی کانگریس سمجھا رہی ہے ڈونیشن یا نیدان میں پیسہ ملنے کے بعد راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کی چال تھوڑی بدلی الگ الگ دستاویز بتاتے ہیں کہ گاندھی پریوار سے جڑے اس فاؤنڈیشن نے بھارت اور چین کے بیچ فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر کئی سٹڑیز کروائیں ایسی سٹڑیز کروائی گئیں جن میں یہ کہا جانے لگا کہ چین کے ساتھ کاروبار میں بھارت کو فائدہ ہوگا خود سنیے راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کی سٹڑی میں کیا کہا گیا تھا فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے ذریعے بھارت اور چین کے بیچ آرثک رشتے بہت سدھر سکتے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ سامان سروس نویش اور پونی کا فری فلو ہونا ضروری ہے سب سے چوکانے والی بات تو یہاں کہی گئی سٹڑی میں سمجھایا گیا کہ فری ٹریڈ سے بھارت کو ہی فائدہ ہوگا لکھا گیا چین سے زیادہ فری ٹریڈ